لیکن یہ آج اس وقت جتنے لوگ بچے ہیں وہ سب ہاتھیمی کے لئے نا میں صبح تک تخریر کروں تو آواز آئی بچے رہیں وہی بچے رہیں گے جو میرے لئے ہیں جو میرے لئے نہیں ہوگا اٹھے چاہا جائے گا کسی اور ضرورت کے لئے لیکن جب میرے لئے تو کسی کے لئے نہیں تو یہ سارا مجمع ہاشمی کے لئے کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں ہاشمی کے لئے مائک لگا ہے ہاشمی کے لئے ممبر بچاہ ہاشمی کے لئے مجمع چلہ ہاشمی کے لئے دیکوریشن ہے ہاشمی کے لئے سجاوچ ہے ہاشمی کے لئے نصیشت ہے ہاشمی کے لئے اس دیاں میں ہاشمی کے لئے اس دماع ہے ہاشمی کے لئے سنی مسلمانوں کی بھیر ہے ہاشمی کے لئے تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا جب تک خاشمی ہے جلسہ رہے گا جب تک خاشمی ہے مجمہ رہے گا جب تک خاشمی ہے مائک رہے گا جب تک خاشمی ہے ریلو گرافی ہوگی جب تک خاشمی ہے مجمہ رہے گا یہ سب خاشمی کے لئے ہیں تو جب تک خاشمی ہے کمچو سا ہوں گا جب تک خاشمی خاشمی کے لئے یہ مجمہ بن گیا تو جب تک خاشمی ہے مجمہ رہے گا اور یہ دنیا نبی کے لئے بن گا تو جب تک نبی ہے زمین رہے گا موسیقی نبی ہے تائنات رہے دی اور جب حشمی چلا جائے گا دیکھ لیے نا صلاة و سلام کے بعد کسی کو دیکھ لیے نا فرشمزہ پیٹ دیا جائے گا مجمع اٹھ گے دھر چلا جائے گا نظام درہم برہم سسٹم ختم اجتماع غائب حشمی کے لیے مجمع کا بحشمی نہیں ہے تو مجمع ستم جب تک نبی ہے زمین رہے گی جب تک نبی ہے آسمان رہے گا جب تک نبی ہے آفہ سے رہے گا جب تک نبی آر سے رہے گا اور جب نبی نہیں رہیں گے زمین کا فرش لقیت دیا جائے گا آسمان کا شامیہ نہ گرا دیا جائے گا ستاروں کے کمکمے بجھا دیا جائیں گے آپ ساروں سے نغمیں چھین لیا جائیں گے ہماریہ کی بزنگی ختم ہو جائے گی نظام درہم برہم تو نبی ہے تو دنیا ہے نبی نہیں تو دنیا نہیں یہی سے صوفی نے نکتہ پکڑ لیا کہ جس دل میں نبی ہے اس دل میں نورِ وجود ہے اور جس دل میں نبی نہیں ہے وہاں قیامت بچی ہوئی ہے سیامن برپا ہے ایک بات اور ایک بات اور اچھ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بیک رہے ہیں نا پورے یقین سے جاننا ہے کہ حاشمی بولا کچھ لوگ باہر کھڑے مجھے نہیں دیکھتے ان کا بھی یہی یقین ہے نا کہ حاشمی بولا کچھ خواتین کنارے پرتے میں بیٹھوئی ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا بہن کون بولا پنی دیر کے بعد عقلِ معقوس میں سوال آیا بہن کون بول رہا بلے حاشمی بول لے ہاں دکھائی تمہیں دے رہے ہیں اللہ قسم حاشمی بول لے ارے نیت بات بغیر دیکھے تمہیں اتنی بھاری قسم اٹھا گی حاشمی بول لے وہ قسم کھا لیا تمہیں خدا کی بے وکوف نادان محلے سے لڑنے والی ارے دیکھتی نہیں مجمع ہے مائک چلا ہے اندر سجاوٹ آئے آواز وہاں آ رہی ہے یہ ثبوت ہے کہ حاشمی ہے حاشمی نہ ہوتے تو مائک کی آواز نہ ہوتے حاشمی نہ ہوتا یہ کچھا ہوا مجمع نہ ہوتا حاشمی نہ ہوتا تو لوگ باہر سے کھڑے ہوکے تقریب نہ سنتے حاشمی میاں دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے میں مجمع دیکھ کے حاشمی کو مانوں گی آواز سن کے حاشمی کو مانوں گی پبلک کو دیکھ کے حاشمی کو مانوں گی سجاوش دے کر حاشمی کو مانوں گی یہ کھڑی لیک کاریں انہیں دے کر آجمی گو مان لوگی کہ انہیں دینکہ انہوں گستاخوں کو کہہ دو نبی تکھائی پڑے یا نہ تکھائی پڑے ہم زمین دے کر نبی گو مان رہنگے آسمان دے کر نبی گو مان سننابہ کمیں جو چاہوں گا ذات باقی مصطفا صلق آدم خلق میرا نبی صلق آدم اسی کے خلق ہو گئے خلف النبی آدم علیہ السلام بعد میں بنائے گئے نبی میرا نبی کن کو نبیوں وآدم جب پہلے نبی ہے تو نبی صرف یعنی نبی بیفور آدم آف کر ہی ہو گئے خلف تو پھر خلف النبی کہو خلف اللہ کیسے کہنے گا جب میرے آدم علیہ السلام میرے نبی کے بعد ہیں تو خلفت النبی کہو خلفت اللہ کیوں کہا اس کا جواب پرانچ ہے ہجرت کی رات ہے ہجرت کی رات ہے نبی کی ذات ہے علی کا ساتھ ہے تجلیوں کی برسات ہے رحمتوں کی بارہ تھے کافروں کی گھا تھے واللہ کیا بات ہے چالیس کافر اسی آنکھیں چالیس کافر اسی آنکھیں ٹکر 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 دروازیں پر لگی ہیں نکلائیں تو مارو نکلائیں تو مارو یہ باہر کا اندر یہ علی رب کا حکم ہو گیا ہے رات و رات چالہ کیونکہ جتنی بھی میرے نبی کی ایکسٹراجنری ترقین یہ سب رات و رات میران ہی تو رات و رات ہجرم دیکھو رات و رات ایک ساتھی اس میں بھی رات ایک ساتھی اس میں بھی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا میرے پاس کچھ امانتیں ہیں مگر امانت تو امانت ہے کافر کی بھی امانت کو واپس کرو میران نبی تو یہ نہیں جائتا کہ اس کی امت کافروں کی امانت میں خیالت کرے کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کی امانت میں خیالت کرے تو کیا کرنا اے علی ایسا کرو کبھر روک جاؤ میرے پیستر پر سو جاؤ صبح اچھلا یہ امانتیں ہیں پنا 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 کو دینا صبح اٹھنا امانتیں دینا پھر مدینی آنا یہ کہہ کر نبی نکل گئے اور مولا علی کی سنوں جس کو سرسلے چشت اہل پہشت کا اے بہر زخار ہے جسے سابر تلیری مغدوم پاک علی احمد سابر تلیری کہتے ہیں ان کے پیزان سے ابھی ہمارے سابری صحب سنا لیتے اب میری چشتیت میں وجد پیدا میں خوش اعظم کی اولاد ضرور ہوں لیکن غلام غریب نواز ہوں میرے دونوں آگ میں لڈو ہے ایک دادا پیر ہے ایک دادا حضور ہے اور وہ بات کی علی نے فرمایا کہ میں ایسی چین کی دن سویا کہ لائف میں وہیسی چین کی دن کبھی آئی نہیں تسلیم سابری صاحب مولا تعالی ان کے عمر میں علم میں برکت دے فورا یہ واقعہ میرے دن کبھی آئی ہے ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں وہیسی چین کی نیند نہیں ہمیں چین کی نیند اور وہ بھی ایک خطرناک ماحول میں چالیس کافر